ڈراما سیریل مقدر آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ سیف و رحمان کی پہلی بیوی فرخندہ رائمہ سے نفرت میں اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ اسے جان سے ماننے کی کوشش کرتی ہے اور کسی کو رقم دی ہوتی ہے تاکہ وہ اسے ختم کر دے لیکن اس نے جو سوچا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے اور جو فائرنگ رائمہ پر کی جاتی ہے وہ سیف و رحمان پر فائرنگ ہو جاتی ہے جس سے وہ شدید زخمی ہوتا ہے اور ہسپتال پہن جاتا ہے دوسری طرف سیف و رحمان کی بیٹی عبیرہ کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اپنی ماں فرخندہ کے پاس جاتی ہے اور ان سے غصے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میرے بابا کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے فرخندہ کی باتیں سن لی ہوتی ہے جو کہ وہ کسی سے فون پر کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام آج شام ہی ہو جانا چاہیے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے سیف و رحمان نے رائمہ سے زبردستی اگوا کر کے اسے شادی کی تھی لیکن اب رائمہ سیف و رحمان کے ساتھ خوش ہے اور اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے بسر کر رہی ہے اور اسے محبت کرنے لگی ہے لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ بہت دکھی اور بہت پریشان ہو جاتی ہے رائمہ سیف و رحمان کے لئے بہت فکر مند ہوتی ہے کیونکہ وہ بلکل ایسا نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی ایسا ہو جس سے سیف و رحمان کی زندگی خطرے میں پڑے دوسری طرف فرخندہ اپنی بیٹی کو بھی استعمال کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ابیرہ ساتھ سے شادی سے انکار کر دے اور اپنے باپ کے سامنے یہ شیط رکھے کہ اگر وہ رائمہ کو طلاق دیں گے تو ہی وہ ساتھ سے شادی کرے گی لیکن اس بات کو بھی سیف و رحمان نے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ میں رائمہ کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ فرخندہ کو چھوڑ دوں گا اور ابیرہ خود بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے آپ کے کہنے پر میں نے حسن کو چھوڑا اور اب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں ساتھ سے بھی شادی نہ کروں تو میں ایسا نہیں چاہتی ہوں لیکن اب جو فرخندہ نے کیا ہے یہ اس کی تمام غلطیوں سے بڑی غلطی ہے جس پر اس کی بیٹی ابیرہ بھی اسے کیونکہ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے اور اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو وہ اپنی ماں فرخندہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی